میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے واقعی آج آپ فوٹ فوٹ کرونے والے ہیں اور آقا کی محبت میں مدینے والے آقا کی محبت میں اگر یہ کلام سن لیا نہ قسم با خدا دل کی کیفیت ہی آپ کی بدل جائے گی تو اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں میرے عزیزوں اللہ آپ کو سلامت رکھے دیکھیں میں آپ کا بھائی سلمان رضا قادری میں نے کل آپ سے سوال پوچھا تھا وہ کونسا انسان ہے جو کہ نماز نہیں پڑھ سکتا یعنی کچھ کنڈیشن ہوتی ہے وہ کس کنڈیشن مانے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا کنڈیشن ہوتا تو بہت ساری ہیں کچھ کہہ رہے کہ کوئی اگر ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی کہہ رہے کہ کوئی مینٹل ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی بھائی بہت سارے بھائیوں نے کمنٹ کری ہیں کہ الگ الگ سب کی رائے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے اندر حوصلہ ہے آپ کے اندر جذبہ ہے آپ نے کم سے کم کمنٹ تو کری کم سے کم اپنا خیالات تو آپ نے ظاہر کیے اور زیادہ تر ہمارے بھائیوں نے کمنٹ کے جو جواب دیئے ہیں یعنی سوال کے جو جواب دیئے ہیں وہ یہ دیئے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتا یعنی جس کا انتقال ہو جائے پھر وہ نماز نہیں پڑھ سکتا یار بالکل صحیح جواب ہے اس کا جو آنصر ہے وہ یہی ہے دیکھیں اگر ہم منٹل استدھی میں آگئے ہم صحیح ہو جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے پھر تو ہم نماز پڑھ لیں گے جب صحیح ہو جائیں گے تو اور کچھ بھائیوں نے جواب دیا کہ کوئی کومہ میں چلا جاتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن وہ کومہ میں ایسا واپسی اگر آ جائے وہ صحیح اس کی حالت ہو جائے تو وہ نماز پڑھ لے گا لیکن میرے عزیزو اس کا رائیڈ جواب یہ ہے کہ جو انسان انتقال کر گیا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا وہ نماز نہیں پڑھے گا تو یار میں بڑی معجرت کے ساتھ کہتا ہوں معافی مانگ کے کہتا ہوں تو یار ہم اپنے گریوان میں چھاکے کیا ہم ہمارا انتقال ہو چکا ہے کیا ہم مڑ چکے ہیں دیکھو دل پر ہاتھ رکھ باتا ہے میرے عزیزو آپ لوگوں نے ہی کومنٹ کا جواب دیا ہے سوال کا جواب دیا ہے کہ جو مڑ جائے گا مڑ چکا ہے انتقال کر چکا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس کا جواب بلکل درست یہی جواب ہے کل کے میرے سوال کا جو جواب ہے وہ یہی ہے جو مڑ چکا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو یار کیا ہم اپنے گریوان میں جہاں کر دیکھیں ہم مڑ چکے ہیں کیا ہمارا انتقال ہو چکا ہے جو چورائے پر کھڑے ہیں ازان ہو رہی ہے اور ہم یہی فکر نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے اللہ کا فرض ہے ہم پر یہ فرض ہے اور یہ کرز بھی ہے اب ہم کرز نہیں چکا رہے فرض تو آدھا کریں نہیں ہے کرزہ بھی نہیں چکا رہے تو آپ خود سوچیں کہ ہم مڑ چکے ہیں میرے عزیزو اگر کسی کو برا لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں لیکن نماز قائم کرو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز تو یہ میرے کل کے سوال کا جواب تھا کہ جو انتقال کر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے اب آج کا سوال سنیں قسم سے مچھل جائیں گے آج کا سوال سن کے بھی اور جواب دینے کی کوشش کریں اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے معاف سے آپ کے جو علم کی نولیز ہے یعنی اسلام کی نولیز وہ آپ کو مل رہی ہے آپ کی نولیز بڑھ رہی ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے وہ کونسے ٹائم کی نماز ہے وہ کونسے ٹائم کی نماز ہے یعنی وہ کس ٹائم کی نماز ہے جس کی آزان ہی نہیں ہوتی ہے یا وہ کونسی نماز ہے جس کی آزان ہی نہیں ہوتی ہے اور نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیں میرے عزیزو کہ آزان نہیں ہے لیکن نماز ہوتی ہے اور اسی کی پلٹ کر دوں وہ کونسی آزان ہے جس کی نماز نہیں ہوتی ہے ان دونوں سوالوں کے جواب آپ کو دینے ہیں اور کتنے بھائی تو ایسے ہوں گے الحمدللہ جن کو معلوم ہے اور چنہ کتنے بھائی یا بہنیں ایسی ہیں جنہیں معلوم نہیں ہیں اب ہم سوال کر رہے ہیں بھائی لوگ کمنٹ کریں گے جواب دیں گے اس کا تو ہم پھر کل کو بتائیں گے یعنی کہ کل کو تاریخ ہے اکیس دسمبر آج بیس دسمبر ہے تو کل کو اکیس دسمبر میں اس کا جواب ہم دیں گے کہ وہ کس ٹائم کی نماز ہے جس کی آزان نہیں ہوتی ہے اور وہ کس ٹائم کی آزان ہے جس کی نماز نہیں ہوتی ہے یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ کو کمنٹ میں ضرور بتانے ہیں اگر آپ کو معلوم بھی نہیں ہے تب بھی آپ کمنٹ کر کے بتائیں تو انشاء اللہ کل کو اکیس دسمبر میں ویڈیو کا انتجار کریں میں روزانہ صبح کو دس بجے آپ کے پاس ایک کلام بھیجتا ہوں اور شیاب بھائی کی تھوڑی بہت location بتاتا ہوں اور سوال جواب میں آپ سے اسلامی سوال کرتا ہوں اور شیاب بھائی کے تعلق سے ان کا ذکر آ گیا تو بات کر لیتے ہیں کچھ بھائی ویڈیو میں نئے نئے آتے ہیں پہلی بار سوشل میڈیا پر آتے ہیں کچھ بھائی سوشل میڈیا پر آتے رہتے ہیں لیکن کچھ بھائی ہماری ویڈیو کو پہلی بار مالو دیکھتے ہیں تو ان کو باتا چل جاتا ہے شیاب بھائی جو ہے ابھی انڈیا میں ہی رکے ہوئے ہیں اور پنجاب میں رکے ہو پنجاب کے زلہ امریسر میں ہیں اور خاصا گاؤں ہیں اور وہاں پر خاصا گاؤں میں آفیا کٹس سکول ہے جس کے مالک ہے ڈوکٹر جنیس صاحب میں پھر کہتا ہوں کوئی بھائی اگر جنیس صاحب سے ملنا چاہتا ہے اور شیاب بھائی سے ملنا چاہتا ہے کہ ڈوکٹر جنیس صاحب کی کہہ رہے کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے شیاب بھائی کی خدمت کرنے کا موقع ملا تقریبا دو مہینے چوبیس دن شیاب بھائی کو ان کے سکول میں رکے ہوئے ہو گئے ہیں آفیا کٹس سکول میں جو کہ امریسر میں ہے باغہ بوڑر سے بارے کلومیٹر پہلے تو شیاب بھائی کا ذکر آیا تو ان کی بات ہم نہ کر لی کوئی بھائی اگر ملنا چاہتا ہے شیاب بھائی سے تو جا کر مل لیں کیونکہ پاکستان میں انٹری کریں گے وہ انشاءاللہ جلدی انٹری کریں گے اور انٹری کرنے کی جو اپ ڈیٹ آئی تھی وہی آئی تھی کہ دسمبر کے آخر میں ان کا سفر شروع ہو جائے گا تو امید ہے انشاءاللہ کہ دسمبر کے آخر میں ان کا سفر شروع ہو جائے تو چلیے میرے حزیزوں اب میں آپ سے بتا دوں کہ آپ کو میں نے سوال دے دیا ہے کہ کونسے ٹیم کی نماز ہے جس کی آزان نہیں ہے اور وہ کونسے ٹیم کی آزان ہے جس کی نماز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب میں ٹوپک پہ آتا ہوں آپ کو کلام سناتا ہوں کلام میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آج پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے اگر نبی کی یاد میں دل سے یہ کلام سننے تو قسم با خدا دل کی کیفیت بدل جائے گی تو یار نبی کی نات ہے نبی کی نات شریف ہے یہ اور نبی کی نات شریف جو ہوتی ہے نبی کی تعریف ہوتی ہے اور نبی کی تعریف جگہ ہم کریں اور کوئی بندہ ایسا ہو کہ یار خوش نہ ہو اور نبی کی نات سنن کے نبی کی یاد میں ڈوب نہ جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا میرے عزیزوں اگر اچھا لگے نا کلام تو صرف اتنی گزاریس کرتا ہوں کہ اگر میرا کوئی بھی کلام آپ کو اچھا لگے تو میرے لئے دعا کریں اور ہر مسلمان بھائی بہن کے لئے آپ لوگ دعا کرتے رہے ہر مسلمان بھائی بہن پریشان حال جو بھی ہیں سب کے لئے دعا کریں جو بیمار ہیں بیماروں کے لئے دعا کریں آپ کی دعا سے پتہ نہیں کس کے حق میں آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کی بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے میں نے یہ آزمائی ہے میرے عزیزوں بات کے ہم سب کے لئے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو اوٹومیٹک قبول کرے گا انشاءاللہ عز و جل تو میرے عزیزوں کلام سناتا ہوں کلام پورا سن کے جائیں اسکپ نہ کریں ویڈیو کو کلام پورا سن کے جائیں نبی کی یاد میں سنے آر ہو سکے تو کانوں میں ائر فون لگا کر اور نبی کی یاد میں مدینہ کی یاد میں نبی کی یاد میں کھو جائے اور کلام کو سنے تو چلیے میرے عزیزوں کلام سنتے ہیں حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفی ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفی ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفی ہوں یہ میری پہچان ہے گھم گھم مجھے کیوں کر ستائے پہ جائے ہوں یہ میری پہچان ہے گھم مصطفی گھم مصطفی گھم مصطفی پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینہ اپنا مرنہ اب اسی چوکھاٹ پہ ہے ہم کہا سرکار چائے ہم کہا سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہا سرکار چائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فی حب آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فی حب آپ سے کیوں انہیں میں دو سزائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دو سزائے آپ کے ہوتے ہوئے سامنے ہیں اے علی کے لال اسوہ آپ کا سامنے ہیں اے علی کے لال اسوہ آپ کا جائے کیوں کسی کا خوف کھائے کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کھائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے در بار میں خواہ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے در بار میں کھین لے کوئی ردائے چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائے آپ کے ہوتے ہوئے ہال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوتے ہوئے یہ تو ہو سکت تا نہیں یہ بات ممکن ہی نہیں یہ تو ہو سکت تا نہیں یہ بات ممکن ہی نہیں میرے گھر آلام آئے میرے گھر آلام آئے آپ کے ہوتے ہوئے میرے گھر آلام آئے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے ہوتے آپ کے ہوتے ہوئے آخر شئر کون ہے ایل تاف اپنا حال دل جس سے کہے کون کون ہے ایل تاف اپنا حال دل جس سے کہے زخم دل کس کو دکھائے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے زخم تل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے آقا آئے اے اے قسم خدا کی آسو نہیں رکیں گے جب دل سے اس کلام کو تنہائی میں سنیں گے تو میرے عزیزو چلتا ہوں پھر کل صبح ملتے ہیں دس وجہ اپنا خیال رکھیں نماز کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت کریں کسی کا دل نہ دکھائیں شہب بھائی کے لیے دعا کریں بلخصوص جو مکترین مکہ مدینہ جانے کیلئے تڑپ رہیں مال و ذرن یا اسباب نہیں یا غربت میں ہے یار ان کے لیے بلخصوص دعا کریں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ان سب کو مکہ مدینہ دکھا دے آمین یا رب العالمین تو چلیے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں میرا بھی خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں سبسکرائب کر دیں بیلے گرن کا بڈن دوا دیں مجھ سے جھو جائیں گے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح د اپنا خیال رکھیں